آئی سی سی ویلڈ کپ دو ہزار تئیس کے سکوارڈ سے چار کھلاڈیوں کے باہر ہونے کا امکان متوقع سکوارڈ کا نام سامنے آ گیا کپتان بابر آزم اور چیف سیلیکٹر انزمام الحاکیشیا کپ کی نکامی کے بعد پہلے سے منتقب سکوارڈ میں ردو بدل کانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں بھارت میں پانچ اکتوبر سے شروع ہونے والے آئی سی سی ویلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے پندرہ کھلاڈیوں کا چناؤ کٹھن اور مشکل مرحلے میں داکل ہو چکا ہے میکی آثر اس تمام سیلیکشن کے مرحلے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے آر رونڈر حسن علی اور لیک بریک گوگلی بولر برار احمد کو ویلڈ کپ دو ہزار تئیس کے سکوارڈ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے جبکہ محمد حرس اسام امیر محمد وسیم جونئر اور آر رونڈر فی مشرف ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ونڈی اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کے نائب کپتان شداب خان کو نائب کپتانی سے ہٹائی جانے کا امکان ہے شداب خان کی جگہ شہین فریضی کو نائب کپتان بنائی جانے کا امکان ہے کپتان بابر آزم اور چیف سیلیکٹر انزم آمول آگ ایشیا کپ کی نکامی کے بعد پہلے سے منتقب سکوارڈ میں ردو بدل کانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں دونوں کے اس بات کا شدہ سے اندازہ ہے کہ ٹیم میں بینہ تبدیل گاٹے کا سودا ہوگا ادھر انگلینڈ میں کونٹی کرکٹ میں مسروف ڈریکٹر کرکٹ مکی آثر بظاہر اس تمام سیلیکشن کے مرحلے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے اطلاعات ہیں کہ ویلڈ کپ سکوارڈ میں حالی ٹیم کی پرفارمس کے بعد اضافی فکٹ کیپر محمد آرس بینر اسام امیر فاسٹ بولر محمد وسیم جونیر اور آل رونڈر فیہی مشرف کا کیس بہت کمزور ہو گیا ہے تازہ ترین پیش رفت کے تناظر میں آل رونڈر حسن علی اور لیگ بریک گوگلی بولر برار احمد کے نام کرا فال نکلتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ مسلسل آٹو فارم رہنے والے ٹیم کے نائب کپتان شداب خان اور ٹیسٹ اوپنر فقر زمان کی سیلیکشن پر تحفظات ضرور ہیں البتہ ان کے سکوارڈ سے باہر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے ویلڈ کپ کے لیے پاکستان کے ممکنہ کھلاڈی جے ہو سکتے ہیں بابر عظم کپتان امام الحق فقر زمان عبداللہ شفیق سلمان علی آگا افتقار احمد سعود شکیل محمد رزوان عبرار احمد محمد نواز شداب خان شہین شاہ فریدی حارس روف حسن علی اور زمان خان دوسری جانب زکا شرف ونڈے اور ٹی ٹیونڈی ٹیم کے نائب کپتان شداب خان کو تبدیل کرنے کا ذہن بنا چکے ہیں ایشیا کپ کے پانچ میں چالیس شاریہ تراسی کی عصص سے شیف اکٹے لینے والی لیک بریک بولر شداب خان ان دنوں مکمل طور پر آٹو فارم ہے اب اطلاعات یہ ہے کہ قومی ٹیم کے اہم ترین کھلاڈی اور فاسٹ بولر شہین شاہ فریدی کو شداب خان کی جگہ نائب کپتان بنائے جانے کا قوی امکان ہے ستائیس ٹیسٹ چوالیس ونڈے اور باون ٹی ٹوینٹی کھیلنے والے بائیں ہاتھ کے تیز بولر نے بینل قوامی کرکٹ میں دو سو پچوان وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں پاکستان سپرلی کے فرنچاز لہور کلندر شہین شاہ فریدی کی قیادت میں دوہزار بائیس اور تیس میں مسلسل دو سال چیمپین مانے کے آزاد حاصل کر رکھا ہے تو دوستو جیتھی آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ